بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خود مچھلی لے کے میں نے تیار کروائی ہے اس کے کچھ مسالے ہیں ایک چمچ چیلی سوس ہے ایک چمچ سویا سوس اور تین چمچ لیمون کا راس ہے یہ اس میں کچھ مسالے ہیں ایک چمچ سرخ میرچ ہے نمک آپ کو پتا ہے مچھلی کو پہلے ہی لگاوا ہے اس لئے میں نے آدھا چمچ نمک کا لیا ہے ایک چھوٹا ٹی سپون میں نے اجوائن لیا ہے ایک چمچ بھر کے میں نے سوکا دھنیا لیا ہے اور ایک چمچ میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے یہ میں نے میدہ لیا ہے آدھا کلو یہ مجھے اس کو کوٹنگ کے لیے چاہیے اور اس کے کرکرے کیسے منانے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی یہ فیش ہے اس میں میں تمام مسالے مکس کر کے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد اس کے کرمز تیار کریں گے اس طرح اس میں سارے مسالے ڈال دیں گے یہ چلی سوس سویا سوس اور لیمو کا رس یہ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر دیں گے مچھلی کو ساتھ ہی تھوڑا سا میں نے سرکا بھی ڈال دیا یہ دیکھیں اس طرح اس کو ہاتھوں کے ساتھ اچھی طریقے سے فیش کو مکس کریں گے تاکہ اس کو اچھے طریقے سے مسالے لگ جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے مسالے لگ گئے ہیں اب میں یہ میں نے میدہ چاند کے رکھ لی ہے اب اس کے ہم کرمز بنائیں گے ایک عدد آپ ہاتھوں کے ساتھ بھی پانی ڈال کے اس کے کرمز بنائیں سکتے ہیں لیکن میں شاور سے بناؤں گی یہ تھوڑا سا میں نے اڈرک لسن کا باورڈر ڈالا ہے تاکہ اس میں تھوڑا سا فلیور آ جائے تھوڑا تھوڑا آپ نے ڈالنا ہے ہافٹی سپون سے بھی کم کیونکہ آپ کو پتہ ہے زیادہ ہو تو پھر اس میں زیادہ فلیور آئے گا لیکن تھوڑا تھوڑا آپ ڈالیں گے تو زیادہ اچھا اس میں ٹیسٹ آئے گا یہ ہافٹی سپون ہم سفید مرچ ڈالیں گے اس کے اندر اس طرح ڈال کے تو پھر ہم اس کے تھوڑا سا میں نے اس میں نمک بھی ڈال دیا ٹیسٹ کے لئے اب اس کے ہم کرمز بنا لیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں میں نے پاس شاور تھا میں نے شاور کے ساتھ ہلکہ ہلکہ پانی ڈالوں گی اور اس کے اچھے طریقے سے کرمز بنا لوں گی یہ بہت پیار ہے اس طرح سے کرمز بہت اچھے مچھلی کے لگیں گے آپ خود دیکھیں گے کہ یہ طریقہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے اس طرح آہستہ آہستہ پانی ڈالتے جائیں اور اس کے کرمز بنا لیں اس طرح میرے ویڈیو پسند آئے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار اور محبت ہوتا ہے آپ کھانا بناتے ہوئے دروشی ضرور پڑھ کریں اس طرح کھانے میں اور عزق میں برکت ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں ہاتھوں سے مکس کر کے تو ہم اس کے کرمز بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح ہمیں بزار سے مفیش کھانے کی ضرورت ہی نہیں بنائے گی ہمارے گھر میں بہت اچھی مچھلی تیار ہو جاتی ہے تھوڑی سی کوشش کی جائے تو بڑی اچھی ہماری مچھلی تیار ہو جائے گی اس کے بعد ایک ہم چلنی لیں گے اس کے ساتھ ہم اس کے کرمز علیدہ کر لیں گے اور اس میں جو خوشک میدہ ہے وہ علیدہ کر لیں گے اس طرح اس کو ایک برطن میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے چھان لیں گے دیکھیں اس طرح اس کو اچھے طریقے سے چھلنی کے ساتھ چھان لیں گے آپ کو کوئی نئی میری ویڈیو چاہیے تو آپ اپنے کمینٹ باکس میں بتا سکتے ہیں جو بھی آپ کی فرمیش ہوگی وہ پوری کی جائے گی یہ کچھ لوگوں نے مجھ سے فرمیش کی تھی کہ مجھے کرکے والی مچھلی ہم لوگوں کو سکھائیں تو میں نے کہا چلیں آپ لوگ کی خواہش پوری کر دی جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے کرمز بن گئے تو اب ہم یہ جو ہمارا ہم نے نکالا ہے میدہ چھناوا تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کا پیسٹ بنا لیں گے بلکل پتلا آپ نے پیسٹ بنانا ہے گارہ پیسٹ نہیں بنانا کیونکہ اگر آپ گارہ پیسٹ بنائیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کرمز مچھلی کے اوپر چپکیں گے نہیں بلکل اس طرح کا تھوڑا سا پتلا بنائیں گے تو کرمز ہمارے اچھے طریقے سے لگ جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا پیسٹ تیار ہو گیا ہے اب ایک ایک پیس اٹھائیں گے پہلے ہم اس لکورڈ میں ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم کرمز لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے اس کے کرمز لگ رہے ہیں اسی طرح تمام فش کو تیار کر کے تو ہم رکھ لیں گے پھر ہم اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے یہ دیکھیں اس کے کرامز کتنے اچھے لگے ہیں جب ہم اس کو تیار کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کرسپی اور بہت اچھی لگتی ہے اور سردیوں میں آپ کو پتہ یہ فیش وغیرہ زیادہ یوز ہوتی ہے تو اس طرح آپ تیار کریں گے تو بچوں کو بہت پسندہ آئے گی اس طرح ہم اس کو تیار کریں گے یہ دیکھیں یہ جو آج کل بچیاں کھانا بنانا سیکھ رہی ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی ریسپی ہے سب گھر والے آپ بنائیں گے تو خوش ہو جائیں گے آپ کی ریسپی دیکھیں ایسے ایک ایک پیس پکڑے پکڑتے جائیں گے اور اس کو پہلے ہم میچر میں ڈیپ کریں گے اور پھر کرمز لگائیں گے یہ میں نے آئل اوپر رکھا ہے پہلے ہم اچھے طریقے سے آئل کو گرم کر لیں گے جب آئل آپ دیکھیں کہ زیادہ گرم ہو گیا ہے تو پھر ہم ایک ایک پیس فیش کا پکڑ کے اس میں ڈالیں گے جب یہ دیکھیں میرا آئل گرم ہو گیا ہے اب میں نے اس کے فیش کا پیس ڈال دیا ہے تو جب فیش کا پیس ڈالیں تو پھر آنچ آپ نے درمیانی کر دینی ہے اس طرح اور دو میرے تک آپ نے فیش کو نہیں پلٹنا تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پلٹنا ہے جب تھوڑی دیر کرمز اوپر ٹھائر جائیں گے تو پھر آپ نے فیش کو پلٹنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا کلر ماشاءاللہ سے کتنا پہلے اس کو لائٹ برون کر کے نکال لیں اور تیز آنچ صرف آئل جب اوپر رکھیں تب کرنی ہے اس کے بعد جب آئل گرم ہو جائے تو آپ نے آئل کو ہلکی آنچ پہ کر دیں یہ پانچ سے سات میٹ میں آپ دیکھیں گے کہ فیش ماشاءاللہ سے بہت اچھی تیار ہوئی ہے اور بہت مزے کی تیار ہوئی ہے میری ویڈیو پساندہ ہے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار اور محبت ہوتا ہے اس طرح ہماری حاصلہ فضائی ہوتی ہے اور بننے کا دل کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنانے کے لئے زیادہ سے زیادہ سکسرائی کیا کریں لائک کیا کریں ویڈیو کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں آپ اس کے ساتھ اس کا سوز تیار کرنے کے لئے لگی ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اس کے فیش کے ساتھ میں خرمانی کی چھٹنی بھی آپ کو بنانا سکھاؤں گی ابھی ہم سوز تیار کریں گے یہ میں نے میونیز ڈالا ہے ساتھ میں چلی سوز ڈالوں گی آپ کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہم تھوڑا سا مسٹر پیس ڈال کے تو اس کو مکس کر کے اس کی بہت اچھی سوز تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح مکس کریں گے اور فیش کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے فیش کے ساتھ ایملی کی چھٹنی بھی یوز کی جا سکتی ہے خرمانے کے بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ اس کے کرامز دیکھیں اور یہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری فیش تیار ہوئی ہے بہت مزیدار ہماری فیش تیار ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا